موسیقی 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 السلام علیکم پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیلیت سے مہنے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں پیارے ناظرین جت سے انسان اس دنیا میں عباد ہوا اس وقت سے آج تک ہر دور میں کسی نہ کسی خطے میں کوئی انسان ایسا ضرور پیدا ہوتا ہے جس نے انسانوں کی صیرت اور کردار جیتا نہیں کی اور اخلاقوں عمال کی درستقی کا درست دیا اس بنیاد پر قائم رہنے سے منتازم کی گزارنی اور بلند ترین اصلاحات پر اپنے اندر پیدا کرنے کی تعلیم دی انہی رہنماؤں میں سے ایک مقدس اور باورکت ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزیرہ نمائی عرب میں اس وقت پیدا ہوئے جب پورا عرب شدید اخلاقی وحران کا شکار تھا اور انسانیت کی سریعام تزدیر کی جاری تھی انسان صیرت اور کردار کی تعمیر سے غافل اور عزت نموز کی تغریب کاری میں مشہول تھا وہ ساری انسانی صفات سے بے پروہ اور بلند اخلاق کی اصولوں سے ناپاکف تھے کھلے عام بدکاری کرنا دوسروں کے حقوق کھا جانا دوسروں کی عزت و جان پر حملہ آور ہونا یہ تمام باتیں ان کے لئے بہت ہی عام تھی ایسے میں اخلاق و کردار کی بات کرنا کچھ ایسا ہی تھا جیسے سہرہ میں صدا لگا مگر اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری عمر اخلاقی اصولوں کی تغریب اور قانین کی اشاعت میں گزار دی اور ایک دن کے لئے بھی اپنے مخور سے مایوس نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا انہوں نے اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچائیں انہوں نے اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچائیں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشادات شیئر کر جارہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کپڑے میں روز مرہ کا گوشت لاتے ہو اسے گھر میں مت رکھو کیونکہ وہ شیطان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور کوڑا دروازے کی آگے جمع نہ کرو کہ وہاں شیطان بیٹھتا ہے اور جب اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچو تو بسم اللہ کہلو کہ اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور جب کمرے میں داخل ہو تو سلام کہنا اس سے برکت نازل ہوتی ہے اور فرشتوں کو اس گھر سے پیار ہو جاتا ہے پیاری ناظرین اس باقی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ جس کپڑے میں ہم گوشت لاتے ہیں اس کو گھر میں نہ رکھیں کیونکہ اس سے شیطان وہاں پر آ جاتا ہے اور دروازے کے آگے کھوڑا کرکت نہ رکھیں کیونکہ وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہیں اور جب بھی ہم کہیں دروازے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ کہنا چاہیے اور جب ہم واپس کمرے میں آتے ہیں سلام کہنا چاہیے اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اس سے فرشتے گھر میں آتے ہیں اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں کس طرح سے فرشتوں کو داخل کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندی اسلام کی تعلیمات کے مطابق تھی آت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارے اور ان کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان پر عمل کر کے ہم کس طرح اپنے زندگی اسلام کے عزولوں کے مطابق گزار سکتے ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے کہ انسان کی نیت کیسی ہے وہ اس چیز کو کس طرح سے کرتا ہے اور اس کے پیچھے کیا نیت موجود تھی اللہ تعالیٰ انسان کی ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں ان کی نیت سے اچھی طرح سے جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاک رہنا آدھا ایمان ہے یعنی سفائی نفص ایمان ہے اور سفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے اسلام میں پاک رہنے کے خوالے سے خصوصی پہلے مردی دیں ہیں اور اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نازلیت سب سے میں دوچ جگہ مسجدیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں مجھ پر ایک مرتبہ دروت پھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے کہ اس حدیث مبالکہ سیمہ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دروت شریف پڑھنا چاہیں آپ ہی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور دروت پاک کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں موسیقی موسیقی